سنگت جی پیار سے بولیے شریوہے گروہ جی سنگت جی آج ہم بات کریں گے کی صبح صبح اٹھتے ہی یہ تین چار چیزوں کے یدی درشن کر لو گھر میں پیسہ ہی پیسہ تندرستی مان سمان سب کچھ پرابت ہو سکتا ہے اس لیے ویڈیو کو پورا دھیان سے سنیں اور سنوہیں تو سنگت جی صبح صبح اٹھتے ہی جو پہلی چیز ہے سب سے پہلی چیز جس کے ہم نے درشن کرنے ہے وہ ہے شبد گروہ بھاو دھر کی بانی گربانی جو منوشے صبح صبح اٹھتے ہی گربانی پڑتے ہیں یا سنتے ہیں واہی گروہ بھی ہمیشہ ان کے انگ سنگ رہتے ہیں صدگرو جی ہمیشہ ان کے اوپر مہروان رہتے ہیں ان کو ہر مشکل سے بچاتے ہیں ان کو مشکل راہوں میں خود ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال لیتے ہیں اور جہاں بانی ہے وہاں ہر ایک چیز اس منوشے کے قدم چونتی ہے شریف بابا ننسنگ جی مہاراج جی کا بھی بچن ہے جہاں نام ہے وہاں کون سی چیز نہیں ہے اور جہاں نام نہیں ہے وہاں ہے ہی کیا تو بھاو نام گربانی ایک ایسی چیز ہے جس کے صدقہ ہمیں سب سے جلدی سارے سکرابت ہو جاتے ہیں جہاں بانی ہے وہاں ہر ایک چیز ہے اس منوشے کے سب ہی بند راستے کھل جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چونتی ہے اس لیے صبح اٹھتے ہی یہ کوشش کیا کرو کہ پہلے شبد گروہ کے درشن ہو بھاو کی گربانی پڑو چاہے گربانی سنو سنگت جی ہم آپ سے پہلے بھی کئی باری یہ بینطی کر چکے ہیں کہ بانی سننے کا لاب بہت ہی جادہ ہے یہ دی بانی کو دھیان سے سن لیا جائے نام کو دھیان سے سن لیا جائے تو اس کا فل کئی ہزار گنا جادہ ہے یہ دی من نے ایک بار بھی سن لیا نا تو سنگت جی آپ اس کی شکتی کا نام کی گربانی کی شکتی کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی اپرم پار ہے اس کی شکتی کا کوئی پاراوار نہیں ہے اتنا آنند ہے تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم نے شبد گروہ کے درشن کرنے ہیں چاہے وہ جبجی صاحب جی کی روپ میں ہے چاہے وہ شری مول منتر کے ابھیاس کے روپ میں ہے چاہے پانچوں بانیوں کے روپ میں ہے واہ گروہ واہ گروہ کے سمرن میں ہے جو بھی ہے جس کا جہاں پہ من لگا ہوا ہے پر سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے اشنان کر کے گربانی پڑو یا اشنان کر کے گربانی سنو اور اس کے بعد سنگت جی دوسرا کام ہے اپنے ماتا پتا ان کے پاس جاؤ ان کا حال چال پوچھو بیتی رات کے بارے میں پوچھو کہ اے ماتا اے پتا جی آپ کو رات کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی اور صبح کا ناشتہ بہت ہی پیار ستکار سے ان کو اپنے ہاتھوں سے پروز کر پورے ستکار کے ساتھ ان کو کروایا جائے تو دیکھنا جب پیار سے آپ ان کا حال چال پوچھیں گے ان کی سیوہ کریں گے تو ان کے من سے جو آشرواز آپ کو ملے گا سنگت جی وشواس کیجئے ایسا فل ایسا پنے اور کہیں نہیں ملے گا جب ان کا آشرواز آپ کو ملے گا تو وہ سارا ہی دن آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو ہر جگہ پر مان سمان دلائے گا کامیابی دلائے گا بابا ننسنگ جی مہاراج جی کا بھی یہی بچن ہے کہ چاہے جتنا مرجی جب تب سمرن نام پوجا کچھ بھی کر لو کوئی بھی ورت کر لو کچھ بھی کر لو کیسی بھی پوجا کر لو پر انتو جدی ماتا پتا کا ستکار نہیں کیا ماتا پتا کی سیوہ نہیں کی تو کچھ بھی فل نہیں مل سکتا تو اس لئے سنگت جی ماتا پتا کا ستکار ماتا پتا کا آگیا کاری بننا بہت ہی لابگائک ہے اب سنگت جی اس کے بعد تیسری چیز جس کے درشن ہم نے کرنے ہے وہ ہے ستگرو کی پیاری سنگت یقین مانئے ساتھ سنگت کے درشن یدی نام جپنے کے بعد ماتا پتا کی سیوہ کرنے کے بعد سنگت سنگت کے درشن یدی ہو جائیں کیسے بڑے سے بڑا بھی پاپ بڑے سے بڑا بھی کام کو یٹکا ہو یا کیسی بھی من کی چنتہ ہو پورے گرو کی پورے مہا پرشوں کی سنگت کے درشن کرنے سے کچھ بھی پرابط کیا جا سکتا ہے اور سنگت جی اب چوتھی چیز جس کو ہم نے اپنے جیون میں لے کے آنا ہے جس کے ہم نے درشن کرنے ہیں جس کا ہمیں بہت ہی زیادہ لاب ملتا ہے وہ ہے قدرت قدرت میں سب سے اتم چیز ہے ہریالی اپنے گھر میں جو بھی بگیچہ ہے یا کچھ جو بھی آپ نے پودے پلانٹس کچھ بھی آپ نے جو ہریالی کے لیے لگایا ہوا ہے اس بگیچے میں چاہے ہم نے سبزیاں لگائی ہیں چاہے فول لگائے ہیں جو بھی اپنے گھر میں ہریالی ہے اس کے پاس جاؤ جا کر دیکھو فولوں کے ساتھ پودوں کے ساتھ کبھی بات کر کے دیکھنا سنگت جی قدرت کا یہ سب سے انمول خزانہ ہے من کو کتنا سکون ملتا ہے جب صبح صبح دیکھو گے کہ ایک تازہ فول کھلنے کو تیار ہو رہا ہے تو وہ دیکھ کر من میں جو سکون ملتا ہے اس نرنگکار کی قدرت کا اس قدرت کا جو نظارہ ایک پرابت ہوتا ہے ہریالی میں سے چاہے کہ آپ کے گھر کے آس پاس کوئی پارک ہے یا کوئی بھی ایسا ہرا ستھان ہے جہاں پہ کافی ہریالی ہے سنگت جی قدرت کے پاس رہنے سے بہت ہی سکون ملتا ہے پورا دن وہ آپ کو اندر سے خوشی سے سکاراتمکتہ سے بھر دیتا ہے آپ کو ترو تازہ رکھتا ہے تو سنگت جی اسی لئے چار کام ضرور کیا کرو پہلا شبد گروہ کے درشن بھاو اٹھتے ہی نام جپنا گربانی پڑنا یا گربانی کو سننا سننے کا سنگت جی پھر سے بتا رہے ہیں بہت زیادہ لاغ ہے صبح اٹھتے ہی گربانی کے درشن سننے سے کرنے ہیں گربانی کو سننے کا مطلب بھی ہے کہ ہم نے درشن کیے اپنے شبد گروہ کے درشن کیے پھر اپنے مادہ پتہ ایسا پورا دن پورا دن مان سمان اور سفل ہو جاتا ہے تیسرا کام سنگت کے درشن جو کی سب سے اتم ہے سرب اتم ہے پورے گروہ کی سنگت مہا پرشوں کی سنگت جس کا اس سنسار میں کوئی توڑ نہیں ہے اس سے زیادہ پن اور کسی بھی چیز سے نہیں مل سکتی چوتھا کام کہ اپنے گھر میں جو بھی پیڑ پودے ہیں جو بگیچے ہیں پارک ہے یا کہیں پہ بھی ہریالی ہے قدرت کے پاس جا کر ایک آنت میں اس قدرت کے ہونے کو محسوس کرنا ہے تو سنگت جی ان چاروں چیزوں سے آپ دیکھیں گے کہ کتنا سکار اتم بھرا پورا دن ہمارا ہو جاتا ہے یہ آپ ایک برک کر دیکھئے چاروں چیزیں تو سنگت جی آج کی اتنی سیوہ پروان کیجئے پیار سے بولیے شریف آہ گرو جی